اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اطلاعز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسنالوجی پورٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو یار کافی دنوں سے نا ہم لوگ ایک رجی پی کیسنگ کے اندر اپنا پی سی تیار نہیں کر رہے تھے تو آج ہم اس وڈیو میں یہ سارا سمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج مہر پاس بورڈ بھی آ گیا اور بھائی مجھے لگ رہے کہ جو بورڈ ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے ریم سلوٹس اگر بات کرنا چونکہ کیونکہ ریم سلوٹس میں ایک چیز تھی مجھے چاہیے را اور بھائی یہ جو بورڈ ہے یہ چار ریمیں سپورٹ کر سکتا ہے اور ہے بھی یہ ہیوی جنریشن والا بورڈ جو کے سکس سو سیمن جنریشن دولوں پر سپورٹ کرتا ہے تو آج ہم اس وڈیو کے اندر ایک اچھا اور دمدار پی سی تیار کرنے والے ہیں پی سی تیار کریں گے پلس اس کے بعد جو کل والی ویڈیو کی اس کے نام اس کی جو پورا ریویو ہے پرفارمنس کا وہ ٹیسٹ کریں گے تو ویڈیو آج آپ لوگوں نے پوری ٹیکشنی ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار میں یہاں پر گو پرو لگا لیتا ہوں کیونکہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتانی ہوتے ہیں تو آج آپ کو جو پرفارمنس ہو گئے رہا ہے جو پی سی تیار کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا پلس اس کے بعد ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور ڈسپلی ایک دفعہ جب آ دے گا تو ہم نیکس وڈیو کے اندر اس کا ریویو بھی کر دیں گے تو ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے تک کہ اگر آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کے اپنا پی سی تیار کرنا چاہو تو ایزیلی تیار کر لو اب میں جلدی سے گو پرو یہاں پر لگا لیتا ہوں پھر باقی کا سنیریو آپ کو لکھاتا ہوں تو یار آپ کا بھائی فل جینئس سسٹم میں تیار ہو گیا اور یار رکھو جو لائٹ آپ کے بھائینے لگائی ہے نا بہت فنی لگ رہی ہے اس نے لگائی ہے کہ تاکہ نیچے کا جو سنیریو گو پرو کے اندر جو آپ لوگ کو نظر آسکے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو پروسیسر رکھا ہے وہ میں آپ لوگ کو چیک کروا رہتا ہوں آئی فائف سکھ جنریشن کا ہے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور بھائی صاحب جو بورڈ ہے وہ بھی میں آپ کو ایک فرح چیک کروا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں دے تو یار یہ آپ چیک کر لو یہ بورڈ ہے اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ یہ ہے یہ ایسوس کی طرف سے آتا ہے بی ون فائف زیرو ایم اے ہے چار سلوٹ والا ہے یہ کفزد اچھی بات ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں میں نے اسی کے لئے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم یہاں سے یہ کر سکیں اب جو میں سپلائی کی بات کروں تو یار آپ لوگ سپلائی بھی چیک کر لو یہ پانچ سو بوڈ کی سپلائی ہے ایٹی ایکس کی اس کو میں سائیڈ پر کر لیتا ہوں اب آتی ہے بھائی بوڈی کی باری بوڈی کے لئے میں تھوڑا سا کیمرہ اوپر کرنا پڑے گا تو آپ لوگ یہ چیک کرو یہ جو بوڈی ہے اس کا نام ہے بھائی بلیزر بھائی بلیزر نہیں مطلب صرف بلیزر ہے یہ نو آپ بھائی بلیزر سمجھ لو اور اگر ہم اس کے یہاں سے تھوڑا سا ٹیپ کو ریموو کر لیں اوکے یار تو اب آپ لوگ کے سامنے جہاں وہ بوڈی آگی ہے یہ بلیزر کچھ اس طرح کی بوڈی آتی ہے اب یہاں پر اس کے بہت پیاری لائٹ ہوتی ہے اوپر والی سائیڈ پر بٹن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہے تو یہ سارے بٹن ہے اور بھائی لیف سائیڈ اس کے کچھ اس طرح کی ہے پیٹس کو میں جو ہے وہ ریموو کر لیتا ہوں اور بھائی سب کچھ اس طرح کی یہاں پر وائرز ہیں لائٹس اس کی میرے حال ہے چینج ابل نہیں ہے لیکن اب ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اندر سے کچھ یہ اس کا فینز والا جو ہے وہ سنیریو ہے فوٹو کاپی نہیں تو یہ کچھ اس کا سسٹم ہے ابھی اس کے اندر اس کا سمان بھی موجود ہوگا جو کہ اس سائیڈ پر ہے میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تو بھائی پرینک ہو گیا اس کے اندر سمان آتا ہے جو پیچ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں نہیں ہے باتا نہیں یہ کیا انہوں نے اوہ وہ پڑے میں رہا ہے وہ چھپا کے انہوں نے اندر رکھے میں اس کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں اور ویسے تو یہ باڈی بڑی ہلکی سی ہوتی ہے یہ کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں اب ٹائمز آئے کہ یہ بغیر چلتے ہیں بھائی ہم اپنے کام کی طرح تاکہ ہم سٹارٹ کریں ان ساری وائرز کو یہاں سے نکال لیتے ہیں تاکہ جو گند ہے وہ بیچ میں نہ آئے اب یہ تاریں ساری سیپریٹ ہو گئی ہیں اس کو میں یہاں سے فی الحال باہر نکال دوں گا یہ فی الحال میں نے رفلی اس لئے باہر نکال لیا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سیٹ اپ کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کو ایکوریٹ کریں گے اور ان کو بھی میں فی الحال یہاں سے ایسے ہی باہر نکال لیتا ہوں اب موسٹلی ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ پہلے لگاتے تھے اس کے اوپر بورڈ لیکن اب بورڈ نہیں لگائیں گے پہلے ہم لگائیں گے سپلائی سپلائی ٹیسٹ ہے بورڈ ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو کام ایک اور کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ جو اس کا بورڈ ہے پہلے ہم لوگ کو اس میں پروسیسر پہلے ہی لگانا پڑتا ہے بعد میں نہیں ہم لگا سکتے تو یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ آپ کو بورڈ میں لگانے سے پہلے لگانا ہے اور یہ بچانا ہے آپ نے کہ یہ خراب نہ ہو اگر اس پہ کوئی ایک چیز بھی ڈیمیج ہوئی تو یہ آپ کے کام سے بالکل چلا جائے گا بورڈ ایک پین بھی ڈیمیج ہوئی تو بہت دھیان سے آپ نے لگانا ہے تو یہاں پر کلپس آتے ہیں کلپ آپ نے لگانے بلکل سیم ایسے یہ اب یہ بیٹ گئے جب یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹ گئے اور یہاں سے یہ کر دینا آپ نے پیسٹ لازمی لگانے نہیں تو آپ کا پیسٹ بھی بہت ہیٹ اپ ہوگا آپ ایسے پیسٹ لگا دو جب اوپر سے پریس ہوگا تو یہ پورے بھوڑ کے اوپر جائے وہ خود بہ خود بیٹ جائے گا اور کافی زیادہ بھائیوں سے یہ چیز ٹائٹ نہیں ہوتی تھے ان کو میں ایک سیمپل سی ٹرک بتا دیتا ہوں پہلے آپ نے اس کو اوپر کھینچنا ہے جیسے انجیکشن کھینچتے ہیں یہ پھر اس کے سواکھ والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور پھر اس کو دبانا ہے یہ جیسے یہ بیٹ کے کیوں کیونکہ اس کا مو ادھر تھا یہ ایسے اوپن ہوگا یہ دیکھو اب یہ اگر نیچے نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو کھولنا ہے اس کا مطلب یہ پہلے بند تھا اب یہ دیکھنا وہ دیکھو اب یہ والا بھی غلط ہے تو اس کو آپ ایسے کرو گے اوپن یہ دیکھو اب یہ جب سارے آپ نے بند کر لینا ہے تو بیک سیٹ سے دیکھنا ہے اوکے ہو گئے ہیں اب ان کو ٹائٹ کرنے کا سب سے اچھا سنیریو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سکریو ڈرائیور لے لو اور وہاں سے اس کو یہ سب کو ایک ڈائریکشن میں آپ نے کر دینا ہے یہ یہ بھی نہیں ہوا تو اس کو بھی آپ نے کرنا ہے ہاں واپس کریں گے یہ اور یہ اب آپ دیکھ لو تو آپ کا جو یہ والا بھی ہے کلپ وہ صحیح نہیں بیٹھا یہ کونسا یہ یہی والا ہے اس کو پہلے میں اوپر کر لوں گا اس کو میں پہلے بٹھاؤں گا یہ صحیح بیٹھا نہیں ہے یہ اب بیٹھ گئے اوکے اب آپ کا بورڈ ہو گیا ہے بھائی ریڈی بس زیادہ کچھ بورڈ میں نہیں کرنا آپ اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اب ہم لوگ لگائیں گے باکس کے اندر اپنی سپلائی تو اب ہم نے لگانی ہے بھائی یہاں پر سپلائی تاکہ ہمارا وائرز جو ہے نا وہ ہم بورڈ کے نیچے سے بھی لاسکیں تو سپلائی آپ کی ایسے لگے گی اور سپلائی کو فیلحال جب آپ فرس ٹائم میں ریڈی کرو گے تو ایک ہی سکریو لگانا اور وہ آپ کو سارے ہی ساتھ مل جاتے ہیں میں فیلحال ایک ہی سکریو لگا دوں گا کسی بھی جگہ پر بس یہ لیں جو اب وائرز ہیں تو وائرز لگانے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا سنیریو کرو بورڈ اپنا ایکزیک ٹرک لو کے کدھر آ رہا ہے یہ دیکھو اب آپ کا بورڈ بھی یہاں پر فٹ آگئے اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وائرز کہاں سے گزار ہوں تو اس کے نیچے جو ہے فیلحال وہ جگہ نہیں ہے یہاں پر نیچے جگہ نہیں ہے بورڈ کے تو ایک سکریو لگا کے میں اس کو بھی یہاں پر پکا کر دوں گا اور وہ سکریو میں لگا دیتا ہوں بھائی ابھی جو ہے بورڈ اپنی ایکزیکٹ لوکیشن پر نہیں پہنچا لیکن میں یہاں پر لگا دوں گا یہ لوگ اب بورڈ آپ کا یہاں پر فیلحال پکا ہوگئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پرمننٹ کرتے ہیں ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں ایسے کرتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ دیکھنے کے لئے ملے اب کیا کرتے ہیں بھائی اب ہم لوگوں نے لگانی ہے اس کی وائرز وائرز آپ اپنے طریقے سے لگا سکتے ہو میں تھوڑا سا ایزی ہوکے وائرز کو لگاتا ہوں تاکہ جو ٹائم وغیرہ میرا وہ بھی بے شک ضائع ہوتا ہے تو ہو لیکن چیز جو ہے وہ اچھی تیار ہو جائے سب سے پہلے ہم یہاں پر ساری وائرز کو الگ الگ کریں گے اب یہ پاور ہم نے جو ہے نا وہ الگ کر لیا ہے تو اس کو میں دیکھ لوں گا بورڈ میں کہ کہاں سے لے کے آیا جائے کہ جہاں پر ہماری جو وائرز ہیں وہ بھی آ جائے تو یہ یہاں سے ہی آئے گی اور یہاں پر میں اس کو ایزی لی فٹ کر دوں گا اور یہ ایزی لی فٹ ہو بھی گیا ہے یہ دیکھو جو یہاں پر یہ چیز فٹ ہو گئی ہے اب باری آتی ہے ہماری دوسری وائرز کی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے بھائی یہ فور بائی فور والی یہ تو آپ ادھر سے لے جاؤ لیکن تھوڑے سی مجھے گھڑ بڑی لگ رہی ہے یہ تار چھوٹی نہ پڑ جائے کہیں پہ وہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو بھائی تھوڑا سا ہمارے سے وہی پرینک ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہی تھا پر اگر میں اس کو تھوڑا سا فورس کروں تو شاید یہ لگ بھی جائے لیکن بس آپ نے بلکل دھیان رکھنے کے بلکل فورس نہ ہی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے دھیان رکھنے کے زیادہ فورس نہ پڑھیں نتو تار خراب بھی ہو سکتے ہیں بھی اس میں کافی زیادہ جگہ ہے اب یہاں پر بھائی لگنی ہے ہماری 3.0 کی پورٹ لیکن یہاں پر 3.0 کی پورٹ یہ بنی بھی ہے وہ اس کے نیچے سے آ سکتی تھی لیکن میں نہیں لے کر آیا اب میں اس 3.0 والی پورٹ کو لے جاؤں گا تو یہ میشہ اس کو 3.0 والی پورٹ کہتے ہیں اس کو بھی میں ساری تاروں سے الگ کر دوں گا اور یہاں نیچے سے لے کر جاؤں گا اور بھائی آپ یہ دیکھو تو یہاں پر 3.0 والی جو پورٹ ہے وہ بھی میں نے لگا دیئے اب باری آتی ہے تھوڑے سے مشکل چیزوں کی اور وہ ہے بھائی یہ والی وائرز یہ والی صرف یہ جو ہیں یہ مشکل ہوتی ہیں لگانے میں لیکن ان کا میں آپ کو بھی ایک سمپل سا طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ایزی لی لگا لو ویسے یہ ہے کہ آپ کو لگانی آنی چاہیے تب ہی آپ ایزی لی لگاؤ گے نہیں آئیں گی بھی تھوڑی سے تنگ کریں گی آپ کو تو اب یہ کچھ مین وائرز رہ گیا اور پہلے ہم لوگوں نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ لگیں گی کدھر تو یوں آپ ٹریس کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری وائرز یہاں لگیں گی تو ہم کوشش یہ کر لیں گے کہ یہاں سے ہی وائرز جو ہے نا وہ نکال لیں اور یہاں سے ہی اندر لے جائے تاکہ یہ ہوگا کہ ہماری تاروں کا جو جنجڑ ہے نا وہ یہاں پہ زیادہ نہیں بنے گا اب آپ نے کیا کر رہا ہے بھائی ابھی میں آپ کو سور سے ڈیمو دے دوں پھر میں آپ کے سامنے کروں گا آپ نے اپنے فون سے ایک اس کی فوٹو لے لینی ہے اور یہ میرا ہی چہرہ سامنے آگیا اور کیمرہ بھائی صاحب بچوں کے پاس ہوتا ہے نا فون اور اتنا گندہ ہوا ہے نا یہ دیکھیں جی اب میں نے فوٹو کھینچ لیا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں فوٹو دیکھو ماشاءاللہ کتنی فیٹ آئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ڈی ڈی پلیس اور مائنس نیچے والی لائن میں آئے گی اور ری سیٹ آئے گی پاور بٹن اوپر والوں میں آئے گا اور یہاں پر ڈی ڈی پلیس اور مائنس آئے گی چلو اب ہم ایسے اس کو ساتھ ساتھ چیک آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لگاتے بھی جاتے ہیں تو اب یہ والی وائرز ہم نے کمپلیٹ لگا دی ہیں یہ والی پہ لگا دی ہیں اب جو دو وائرز ہیں وہ یہاں پر لگیں گی ایک نیچے لگے گی اور ایک یہاں پر لگے گی تو وہ ہم اس کے نیچے سے بھی لا سکتے ہیں پر یہاں سے لے آئیں گے تو اب وہ کیبلز تھی ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی اس کو ہم لے آئیں گے بھائی صاحب ایک کو یہاں سے اور دوسری کو بھی یہاں سے دونوں کیبلز جو ہمیں وہ یہاں سے اندر لے آئے ہوں اور اب اس پر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لکھا ہے اس پر لکھا ہے ایچ ٹی آڈیو اس بی والا آ جائے گا یہاں پر ایک سیکنڈ یہ اور اب آ رہے گی ہمارے پاس یہ اوپر ہے یو ایس بی والا تو یہ لگے گا یہاں پر یہ دیکھو جائے اب ایک حساب سے پی سی ہمارا سارا ریڈیو گیا اب ہم نے بٹنز چیک کرنے ہیں کہ کیا بٹنز ہمارے صحیح لگے ہیں نہیں لیکن اس سے پہلے میں لائٹ کو ایک دفعہ کر دیتا ہوں تاکہ لائٹ بھی ہمیں نظر آ سکیں لائٹ والا میں یہاں سے لے جاؤں گا تاکہ کہیں پر پھرسے نہیں اور اس کو میں رفلی ابھی یہاں سے لگا رہتا ہوں اوکی جی اور اب ان کو میں لگا دوں گا اس میں تاکہ پاور مل جائے اور لائٹس جو ہیں وہ ہماری آن ہو جائے یہ لو جائے اب بسم اللہ کرتے ہیں اب میں اس میں ہارڈ ریم وغیرہ نہیں لگا کیونکہ میں کل آپ کو بتاؤں گا میں کتنی لگاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کو آن کر لیتے ہیں تاکہ مجھے بٹنز کا پتہ چل جائے بسم اللہ کر کے بسم اللہ کی برکت اوکی اب دیکھتے ہیں بھائی کہ ہماری جو چیز ہے وہ کیا رنگ لائی ہے بسم اللہ اوکی اور بھائی الحمدللہ اوپر کی لائٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھو بس کچھ ہو نہ جائے یہ دیکھ لیں جی یہاں پر لائٹس بھی آن ہو گئی ہیں اور یہ آپ کے سامنے پی سی ہمارا جو ہے وہ آن ہو گیا اور ایک فین اس کا ادھر ہے دو فین بھائی صاحب اس کے یہاں پر ہے آپ یہ چیک کرو اور اگر آپ چاہو تو دو فین یہاں اوپر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کی مرضی ہے اب آپ کے سامنے جو مین مین وائر سی ہوں میں نے ساری لگا دی ہیں تو یار اب اس پی سی کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پریکٹیکل کیوں کر کے دکھاتا ہوں دیکھو ایک تو ہماری ویڈیوز پر آج کل ویوز کام آ رہے ہیں سب سے پہلے یہ گل ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے میرے لگ وچنگ کم کر دیا میری لیکن میں آپ لوگ کے لئے محنت کر رہا ہوں اب یہی چیز مارکیٹ میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتانے والا کیونکہ اگر یہ آپ لوگوں نے سیکھ لی تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا پر میں آپ کو سب کچھ سکھا رہا ہوں کر چلتے ہیں اس پی سی کی طرف واپس اب اس میں میں چیک کر لوں گا ریم لگا کے اس میں ہارڈ لگا کے کہ سب کچھ ٹھیک ورکنگ کر رہا ہے کیونکہ یہاں تک مہین چیزیں ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے اگر میں ریم لگاؤں گو نہ چلے سلوٹ خلاب ہو سکتا ہے تو وہ خیر آپ لوگ کو وہ دکھانے کا فائدہ نہیں ہے لیکن اب میں اس کو آن کر لوں گا اور بھائی اس کو کل والی ویڈیو میں ٹیسٹ کریں گے فل اس میں ریمیں جتنی لگتی ہیں ساری لگا کے اور ہارڈ اتنی لگتی ہے وہ تو ہارڈ اور SSD کا issue نہیں ہے لیکن ریمیں کوشش کروں گا کہ 32 بھی ریم اس کے اندر لگاؤں اور آر ایکس 580 میرے پاس پڑھا ہے وہ اس کے اندر لگاؤں گا تو فل اس کا پرفارمنس ٹیسٹ ہوگا تاکہ ہم لوگ کو پتہ چلے کہ یہ ایک ہائی اینڈ پی سی ہے یا لو اینڈ پی سی ہے اوورال آپ اگر یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہو تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ایزیلی تیار کر پاؤں گے اپنے گھر بیٹھ کے تو میں آپ لوگ کے لئے کوشش کروں کہ آپ لوگ اچھی ویڈیو بنا سکوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا مین مین پارٹس میں نے آپ کو سمجھائیں تاکہ آپ لوگ اسی خود بھی تیار کر سکو گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنی دوستوں سے شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ